جو چیز مٹی سے نکلتی ہے جو چیز مٹی سے نکلتی ہے اور جو چیزیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو تمہارے لئے حلال ہے اس کو کھانا ہے اور جو چیزیں مٹی سے نہیں نکلتی اور جس کو رب نے حلال نہیں کہا میرے محترم بھائیوں جب آپ وہ چیزیں استعمال کرتے ہو جب آپ وہ چیزیں استعمال کرتے ہو تو آپ کے جو بدن کے عزاں ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی چیز میرے محترم بھائیوں آپ کے برطن ہیں جب آپ نے مٹی کے برطن چھوڑ دیئے اور آپ نے کھانا وہ برطنوں میں پکانا شروع کر دیا جو گھستے ہیں وہ گھس گھس کے جاتے کہاں ہیں آپ کے بدن میں یہ آپ کو بیمار کرتے ہیں وہ برطن جس میں کھانا گلتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا پکتا ہے یہ سلور یہ سٹیل یہ نان سٹیل یہ ٹیفلون یہ پریشر پکر ان میں کھانا گلتا ہے اور یہ گلے ہوئے کھانے جب آپ لوگ کھاؤگے یہ فطرت کے ایک آرڈنگ نہیں ہے پچاس سال پیچھے جاؤ جب گھر مٹی کے تھے چولے مٹی کے تھے ہانڈیاں مٹی کی تھی تندور مٹی کے تھے مرتبان مٹی کے تھے جب ہر چیز مٹی کی تھی شگر کو کون جانتا تھا یہ بلڈ پریشر کو کون جانتا تھا اس وقت یہ بیماریاں کیوں نہیں تھی کیونکہ اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے تو مٹی کے برطن استعمال کرو اس کے بعد آپ کا کوکنگ آئل ہے اپنے کوکنگ آئل بند کرو سارے کوکنگ آئل جمتے ہیں سب سے بہترین کوکنگ آئل سرسوں کا تیل ہے سرسوں کا تیل ہے آپ کے پینکریاز کو جب پروپر بلڈ نہیں ملتا وہ پینکریاز انسلن بنانا چھوڑ دیتا ہے سرسوں کا تیل استعمال کرو چینی بند کر کے گھوڑ استعمال کرو چینی کیمیکل ہے بلکہ چینی نہیں ہے یہ اصل میں چونہ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ لائم ہے اپنے آپ کو بچاؤ پتھر والا نمک استعمال کرو جس میں ایٹی فور منرلز ہیں آٹا پتھر کی چکی کا استعمال کرو آٹا پتھر کی چکی کا استعمال کرو جس کے اندر چوکر ہے جس میں سوجی ہے جس میں میدہ ہے جس میں فائگر ہے اور پانی میرے محترم بھائیوں جو زمین سے نکلتا ہے جو بندل آف منرلز رکھے ہوئے ہیں وہ پانی استعمال کرو اور اس کو گڑے میں ڈال کے جتنا مٹی کے گڑے میں پانی تھنڈا وہ پھی ہو یہ جو آپ فریجی سے پانی تھنڈا کرتے ہو یہ جو آپ الیکٹیکل کولر سے پانی تھنڈا کرتے ہو یہ جو سی ایف سی گیس ہے یہ پانی جب تھنڈا پھی ہوگے یہ آپ کے بدن کو بیمار کرے گی اور شوگر کا بہترین علاج سو گرام کلبنجی لو سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو مکس کر لو رات کو پانچ گلاس پانی لو تین بڑے چمچ اس کے اندر ڈالو اس میں دو لیمن نہیں چھوڑو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ پانچ گلاس پانی چار گلاس رہ جائیں ایک گلاس صبح ایک دپہر ایک شام میرے محترم بھائی اس کے تین حصے کرو ایک حصہ صبح ایک دپہر ایک شام کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے لو اس کے ساتھ ادھرک لیسن خودینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناو چاروں چیزیں برابر مقدار میں حسب زائقیش میں سبز ملچ ملاو ہر کھانے کے ساتھ دو بڑے چمچ استعمال کرو یہ شوگر کا بہترین علاج ہے